بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو الیکشن باکس میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید دوستو الیکشن باکس میں ہم پاکستانی الیکشنز کے گزشتہ تمام ریزرٹس اور تمام ریکارڈز آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو برائے مربونی آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو کلک کرنا مت بھولیے گا اس کا فائدہ آپ لوگوں کو یہ ہوگا کہ ہماری نئی آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ جائے گی دوستو اگر آپ ہماری ویڈیو کو یوٹیوب پر نہیں دیکھ رہے اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس ویڈیو کے اوپر لنک پر کلک کر کے ہماری یوٹیوب چینل پر آ سکتے ہیں اور قومی سمبلی کے دیگر حلقوں کے ریزرٹس سے آگاہ ہو سکتی ہے دوستو اب وقت کو ضائع کیے بغیر ہم آج کے قومی سمبلی کے حلقہ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سے قومی سمبلی کے حلقہ کو اور اس کے ریزرٹس کو اور اس کے اسٹیٹکس کو آپ لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں دوستو آج جو ہم نے قومی سمبلی کا حلقہ متخف کیا ہے اس کا نام اینے اٹھارہ ہے اور اب موجودہ حلقہ بنیوں کے مطابق اس حلقے کا نام تبدیل کر کے اینے سولہ رکھ دیا گیا ہے اور یہ زلہ اپٹا بات کا دوسرا حلقہ ہے اور اس کا میپ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں اور اس کے ریزرٹس کی جانب یہ دوہزار دو، دوہزار آٹھ اور دوہزار تیرے کے انتخابات میں یہاں سے کون کون سے امیدوار کون کون سی پارٹیاں ایک دوسرے کے مدے مقابل آئی تھی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دوہزار دو کے انتخابات کی اور دیکھتے ہیں کہ دوہزار دو کے الیکشنز میں اس اینے اٹھارہ جس کو اینے سولہ اپٹا بار ٹو کہتے ہیں کون کون سے لوگ الیکشن میں سامنے آئے تھے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد عظم نے ٹکٹ دیا سردار محمد یاکوب کو جبکہ ان کا مقابلہ ہوا پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار مرتضی جعوید عباسی سے اور اسی طرح سے تیسرے امیدوار جو مقابلے میں آئے ان کا نام جہانگیر خان تھا اور وہ آزاد انڈیپینڈنٹ امیدوار کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئے تھے دوستو اب دیکھ لیتے ہیں کہ کون سے امیدوار کو کتنے ووٹ ملے کون سے امیدوار کامیاب ہوئے اور کون سے امیدوار ناکام ہوئے دوستو آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو براہ مربانی اگر آپ ان امیدواران کے بارے میں مزید معلومات رکھتے ہیں تو براہ مربانی آپ ہماری یوٹیوب کی ویڈیو پر کمنٹ کر کے ہمیں اپنی معلومات سے مستویز کر سکتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ سردار محمد یاکوب جو کہ باکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے امیدوار تھے انہیں کتنے ووٹ ملے جی ہاں انہیں ملے 36826 ووٹ جبکہ باکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار مرتضی جعبید آباسی کو ملے 32527 ووٹ اور جہانگیر سعید جو امیدوار تھے انڈیپینڈنٹ ان کو ملے 19784 ووٹ تو اس طرح سے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے امیدوار سردار محمد یاکوب اس 2002 کے الیکشن میں انہیں اٹھارہ جس کو بین سولہ اپٹ آبار ٹو کہتے ہیں یہاں سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے اور باقی امیدواران نے شکست کھائی دوستو اب جلدی سے بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ 2008 کے انتخابات میں اس این اے اٹھارہ جس کو بین سولہ اپٹ آبار ٹو کہتے ہیں یہاں سے کون کون سے امیدوار ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نے ایک دفعہ پھر سے ٹکر دیا سردار محمد یاکوب کو اور ان کا مقابلہ ایک دفعہ پھر سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے روایتی امیدوار مرتضی جاوید آباسی سے ہوا جبکہ ان کے مقابلے میں جو تیسری امیدوار تھے وہ چودری فیصل ذلفکار تھے جو کہ آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے دوستو اس سے پہلے کہ ہم 2008 کے حلقہ این اے اٹھارہ جس کو این اے سولہ اپٹ آبار ٹو کہتے ہیں اس کے امیدواران کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ لوگوں تک شیئر کریں اس سے پہلے ہم آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری یوٹیوب پر ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اسے پسند کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں ان پر کمنٹ کر رہے ہیں انہیں اپنے دوستوں تک شیئر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ دوستو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے سپانسرز ایڈ ورکس کا جن کے تعاون سے ہم یہ ویڈیوز بنا کر آپ لوگوں تک پیش کر رہے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ہم اپنے سپانسرز کے ایڈ ورٹائز میٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کے فوراں بات واپس آتے ہیں ایڈ ورکس we have expertise in all kind of election publicity tv and social media video ads party and candidates election songs professional studio for candidates photo shoot all kind of print media advertisements like party flags posters banners penaflex and many more don't hesitate to call at 0300 4684564 جی دوستو ویلکم بیک جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار سردار محمد یاکوب نے کتنے ووٹ حاصل کیے تو انہوں نے حاصل کیے 35,480 ووٹ جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار مرتضی جعوید آباسی نے حاصل کیے 72,586 ووٹ جبکہ آزاد امیدوار چودری فیصل ذلفکار نے حاصل کیے صرف 18,144 ووٹ تو اس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار مرتضی جعوید آباسی اس این اے اٹھارہ جس کو این اے سولہ ایٹو آباسی کہتے ہیں یہاں سے وہ قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے اور باقی امیدوارہ نے شکست کھائی دوستو اب بڑھتے ہیں اور دوہزار تیرہ کے انتخابات دیکھتے ہیں کہ دوہزار تیرہ کے انتخابات میں اس حل کا این ای اٹھارہ جس کو میں نے سولہ ایفٹر بارٹو کہتے ہیں یہاں سے کون کون سے امیدواران کا مقابلہ ہوا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریکی انصاف کی جنہوں نے ٹکٹ دیا سردار محمد یاکوب کو اور ان کا مقابلہ رواجتی طور پر ایک دفعہ پھر سے ہوا پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار مرتضی جعویز آباسی سے اور جبکہ تیسرے امیدوار جو مقابلے میں سامنے آئے وہ تحریک سوبہ ہزارہ کے سربراہ سردار بابا حیدر زمان تھے دوستو اب دیکھ لیتے ہیں کہ کونس امیدوار کو کتنے ووٹ ملے تو پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے جو امیدوار سردار محمد یاکوب تھے انہیں ملے اکتالیس ہزار اور اکسٹھ ووٹ جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار مرتضی جعویز آباسی کو ملے انہتر ہزار پانچ سو باتیس ووٹ اور تحریک سوبہ ہزارہ کے امیدوار سردار بابا حیدر زمان کو حاصل ہوئے چھتیس ہزار دوستو چیاسی ووٹ تو اس طرح ایک دفعہ پھر سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار مرتضی جعویز آباسی قوم اسمبلی کے انہیں اٹھارہ جس کو بہن نے سولہ اپٹر بارٹو کہتے ہیں یہاں سے وہ قوم اسمبلی کے ممبر متخب ہوئے اور اس کے بعد انہیں ڈپٹی سپیکر بھی قوم اسمبلی میں بنایا گیا دوستو یہ تو تھے آج کی ویڈیو اور آج کی ریزرٹس اگر آپ لوگوں کو ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برہ مربانی انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے اگر آپ یوٹیوب کے اوپر ہماری اس ویڈیو کو نہیں بھی دیکھ رہے تو پھر بھی آپ اس ویڈیو کے اوپر لنک پر کلک کر کے آپ ہماری یوٹیوب چینل پر آ سکتے ہیں اور یہ تیر کے نشان کے نیچے جو آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے اس کو پر کلک کر کے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو نیکس ٹائم کسی نئے قوم اسمبلی کے انتخاب کے ریزرٹس آپ لوگوں تک شیئر کرنے کے لیے واپس آتے ہیں تب تک اللہ حافظ